نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہیلی سیمیا سے بچاؤ اور آگاہی کولم نگار ہے ڈاکٹر اتاؤ رحمان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org تھیلی سیمیا پاکستان اور دیگر جنوب ایشیای ممالک میں بہت زیادہ پائی جانے والی بیماری ہے تھیلی سیمیا بین الاقوامی تنظیم کے مطابق اس بیماری کی سب سے زیادہ شرع پاکستان میں ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق پانچ سے سات فیصد آبادی تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تقریباً دس میلین افراد تھیلی سیمیا کا شکار ہیں تھیلی سیمیا ایک جینیاتی بیماری ہے جو خون میں موجود ایک گروپ میں خرابیوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہے یہ گروپ خون میں موجود سرخ خلیوں ریڈ بلڈ سیلز کے لہمیات پروٹین تک آکسیجن کی فراہمی کو روکتا ہے جس کی وجہ سے سرخ خلیوں ہیمو گلوبین کی پیداوار متاثر ہوتی ہے یہ حالت جینز میں تغیرات میوٹیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے جو سرخ خلیوں کی پیداوار کو قابو کرتے ہیں تھیلی سیمیا دنیا کے بہت سے حصوں میں عام ہے خاص طور پر بحیرہ روم کے ممالک جنوب مشرقی ایشیا میں تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤز میں بحیرہ روم کے علاقے میں سب سے زیادہ قبرز یونان اور اٹلی میں اس کے مریض ہیں بحیرہ روم کے علاقے اور جنوب مشرقی ایشیا کے علاوہ تھیلی سیمیا مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے ان خطوں میں ایران، ایراک اور مصر جیسے ممالک میں یہ زیادہ عام ہے تھیلی سیمیا دنیا کے دیگر حصوں میں بھی پایا جاتا ہے بشامول جنوبی اور وسطی امریکہ کیریبین اور ریاست ہائے متحدہ کے کچھ حصوں میں پاکستان کے علاوہ تھیلی سیمیا دیگر جنوب ایشیا ممالک بشامول بھارت، بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال میں بھی عام ہیں ہندوستان میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تھیلی سیمیا کے چالیس ملین سے زیادہ کیریئرز ہیں جن میں مہاراشتر، گجرات اور پنجاب کی ریاستوں میں سب سے زیادہ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں بنگلہ دیش میں تھیلی سیمیا سے تقریباً سات فیصد آبادی متاثر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے سری لنکا میں یہ اندازہ تقریباً دو فیصد ہے جبکہ ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں اس کی شرع زیادہ ہے نیپال میں تھیلی سیمیا کا پھیلاؤ نسبتاً کم ہے جس میں اندازے کے مطابق کیریئر کی شرع تقریباً ایک فیصد ہے جنوب ایشیا ممالک میں تھیلی سیمیا کا زیادہ پھیلاؤ کئی عوامل کے مجموعے کی وجہ سے ہے مثلاً بیماری کے بارے میں آگاہی کی کمی اور جانچ اور علاج تک محدود رسائی میں تاخیر آور کمی خاندان میں متواتر شادیوں کی بلند شرع ہم آہنگی کی شادیاں جہاں افراد قریبی رشتداروں سے شادیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تھیلی سیمیا اور دیگر جینیاتی امراض کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے تھیلی سیمیا کی جینیاتی بنیاد اس کے پھیلاؤ کی بلند شرع کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ بہت سے کیریئرز اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بیماری منتقل کر رہے ہیں علاج کی خدمات تک محدود رسائی بھی پھیلاؤ کی شرع میں اضافے کا بڑا سبب ہے کیونکہ افراد اس نگہتاش تک رسائی نہیں رکھتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جنوب ایشیائی ممالک میں تھیلی سیمیا کے زیادہ پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں مرز کے بارے میں آگاہی میں اضافہ شادی سے پہلے جانچ اور مشاورت کو فروغ دینا جانچ اور علاج کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا شامل ہیں تاہم ان ممالک میں تھیلی سیمیا کی روک تھام اور انتظام کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور جانچ اور علاج کی پروگراموں میں زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تھیلی سیمیا کے شکار افراد صحت مند زندگی گزار سکیں تھیلی سیمیا کی دو قسموں میں درجہ بندی کی جاتی ہے الفا تھیلی سیمیا اور بیٹا تھیلی سیمیا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون سی گلوبن زنجیر متاثر ہوئی ہے الفا تھیلی سیمیا الفا گلوبن جین میں تغیرات میوٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ بیٹا تھیلی سیمیا بیٹا گلوبن جین میں تغیرات میوٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے الفا تھیلی سیمیا کی چار اقسام ہیں جن کا انحصار الفا گلوبن جینز کی تعداد پر ہوتا ہے الفا تھیلسیمیا کی اس قسم میں صرف ایک الفا گلوبن جین متاثر ہوتا ہے جس کی نتیجے میں خون کی ہلکی کمی ہوتی ہے ہیمو گلوبن کی بیماری میں تین الفا گلوبن جینز متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں موتدل سے شدید خون کی کمی ہوتی ہے الفا تھیلسیمیا میجر میں چاروں الفا گلوبن جینز متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے یعنی فیٹل ہائیڈرونز یہ ایسی حالت ہے جو عام طور پر محلک ہوتی ہے نویت کی شدت کی لحاظ سے بیٹا تھالیسیمیا کی دو قسمیں ہیں بیٹا تھالیسیمیا کی ایک قسم میں صرف ایک بیٹا گلوبن جین متاثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں خون کی ہلکی کمی ہوتی ہے بیٹا تھالیسیمیا میجر میں بیٹا گلوبن کے دونوں جینز متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں خون کی شدید کمی یعنی انیمیا ہوتی ہے بیٹا تھالیسیمیا میجر کے علاج میں زندگی بھر خون کی منتقلی شامل ہو سکتی ہے تھالیسیمیا خون کی کمی، تھکاوت اور دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے علاج میں خون کی منتقلی، آئرن کیلشیم تھیرپی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ شامل ہو سکتے ہیں سادہ زبان میں اگر شوہر اور بیوی چھوپے ہوئے تھالیسیمیا کا شکار ہیں تو آنے والا بچہ بڑے تھالیسیمیا کا شکار ہوگا جس کا مطلب ہے تاہیات خون کی کمی کے باعث، خون کی منتقلی اور عمر کی میاد پندرہ سے سترہ سال صحت مند سرخ خون کے خلیات کی کمی کی وجہ سے تھالیسیمیا کے شکار افراد کو اکثر تھکاوت اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرض میں مبتلا افراد کی جلد، پیلی یا زردی مائل ہو جاتی ہے خون کی کمی، انیمیا، سانس کی قلت کا سبب بن سکتی ہے خاص طور پر جسمانی سرگرمی یا مشقت کے دوران تھالیسیمیا کی شدید صورتوں میں جسم بہت زیادہ خون کے سرخ ذرات پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے تلی اور زگر بڑھ جاتا ہے تھالیسیمیا کے شکار بچے صحت مند خون کے خلیات پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت نہیں رکھتے جس کے باعث وہ لاغر اور کمزور رہ جاتے ہیں یہ بیماری ہڈیوں کی خرابی کا سبب بھی بن سکتی ہے خاص طور پر چہرے اور کھوپڑی کی ہڈیوں پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بچاؤ علاج سے بہتر ہے اس لیے اگر تھالیسیمیا کی روک تھام کی جائے تو مریض اور ان کے لوہہقین کو بہت زیادہ ذہنی اور جذباتی صدمے سے بچایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے شادی سے پہلے مرد اور عورت کا تھالیسیمیا کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو آنے والی نسلوں کو اس جان لیوہ مرز سے بچایا جا سکتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے